دیکھئے حضرت امام ذہن العبدین رضی اللہ عنہ کا زہد و تقوی تو اسی لقب سے واضح ہوتا ہے کہ امت کے نزدیک حافظ صاحب بالاجمع یعنی میں کہتا ہوں آپ کے نام تو علی ہے علی بن حسین رضی اللہ عنہ لیکن بالاجمع بغیر کسی اختلاف اور نقیر کے آپ کے لئے زہن العبدین سید السجاد کا جمعہ کہا جاتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا زہد و تقوی اور زہد و تقوی ہی تو خوف خدا سے حاصل ہوتا ہے یہ آپ کی ذات میں اتنا بدرجہ اتم اور منتحہ پر تھا کمال پر تھا کہ آپ کا لقب ہی سید السجاد ہو گیا سید السجاد ہو گیا زہن العبدین ہو گیا یعنی عبادتوں کی زینت آپ ہیں اور آپ کے عمل سے جناب یہ مقام مزین ہو رہا ہے کسرت سجدہ علامہ ابن کسیر نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب آپ وضو فرماتے تو آپ کا چہرہ پیلا ہو جاتا تھا خوف خدا سے اللہ حضرت یعنی میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو رہا ہوں اور جب آپ نماز کے لئے جاتے تو آپ کی پیشانی یعنی خوف خدا سے کام پر رہی ہوتی تھی کون صاحب نسبت ان کے صدقے ہم بخشے جائیں گے کس کے شہزادے کس خاندان سے تو یقینا جن کا رضبہ جتنا بڑا ہے ان کو معرفت بھی اتنی بڑی گی تو معرفت میں یہ ہے سرکاری دوالن صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اس میں حسب نسب پر کوئی فخر نہیں ہو رہا ہوں عمل پر دیکھیں کیسے جمع ہو ان کے نسب پاک کے لئے کوئی حلقہ ذہن رکھے وہ خدا کی بارگاہ سے مردود ہو جاتا ہے لیکن آپ دیکھئے عمل پر کتنے ہیں بلا تشبیس موضوع سے ہٹ کر میں کوئے ایک یہود کو بڑا فخر تھا وہ کہہ دے ہم تو اللہ کی بڑے لادلیں ہم تو بڑوں کی اولاد ہیں تو بدعملیوں کی طرف چلے گئے لیکن آپ دیکھئے جب خاندان بھی عالی ہو کہ دین کو مضبوطی سے پکڑنی کی وجہ سے تھا اور وہ عیمہ اہل بیعت نے کر کے دکھایا کہ جناب جتنا عظیم اللہ نے خاندان دیا ہے اسی طرح عام لوگوں سے زیادہ ہم اس کی عبادت کریں گے اور اس کی شریعت کی حرمت کو نبھائیں گے اور اس کی اور اس کے نبی کی اور اس کے دین کی گویا کہ عزت و ناموس پر ہم پہرا دیں بے عملی نہیں اب آپ دیکھئے کہ جب آپ وضو فرماتے تو آپ کی پیشانی کان پر ہی ہوتی تھی چہرہ پیلا پڑ جاتا کہ میں رب کے حضور ہوں ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آگ لگ گئی نماز آپ نوافل پڑھ رہے ہیں گھر میں آگ لگ گئی لوگوں نے آگ بھجائی جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہا آپ کو پتا نہیں چل آگ لگی تو فرمایا میں اس آگ کی طرح مشغول تھا جو اس آگ سے زیادہ سخت ہے اس کو بجانی کی طرح یہ سید الشہدہ یعنی جناب سیدہ زہرہ پاک اور رسول اللہ کی زبان مبارکہ سے یہ جملے جاری ہوئے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی نها خدا نے تجھے اور تیری اولاد کو جہنم سے بری کر دیا ہے ازاد کر دیا ہے لیکن خشیت الہی آپ دیکھئے اللہ رب العالمین جل وعلا کہ جس کے لئے ایمان امید اور خوف کے ملے جلے رجعان کے ساتھ ہو رہا ہے ادھر دیکھئے فرمایا کہ اس آگ کی مجھے کیا فکر ہوتی مجھے تو اس آگ کی فکر ہے جو اصل آگ ہے میں تو اس سے بچاؤ کا طریقہ کر رہا لہذا آپ دیکھئے یعنی ہم جیسے بے عمل لوگ اور ہم جیسے بیکار لوگ تو یعنی زمین میں دفن ہو جائے کہ جن کو اللہ نے مقام و مرتبہ یعطا فرمایا ان کو آخرت کی تیاری کتنی فکر ہے اللہ اکبر تو آپ کی زندگی یعنی آپ تو ایسے زاہد ہیں حافظ صاحب آپ ایسے زاہد ہیں کہ آپ کی زندگی کو پڑھ کر بے عمل آدمی عمل کی طرف آ جاتا ہے